بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو کچھ غفرت ہماری اپنی طرح سے کی ہوتی ہے جس کا خمازہ ہمارے انسانوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے خواتین کو بھگتنا پڑتا ہے اور اسی طرح کا ایک واقعہ انسانی غفرت کا ایک واقعہ یہاں زلہ منصرہ میں پیش آیا ہے زلہ منصرہ کا علاقہ ہے پکھل اور گاؤں ہیں میرا امجد علی یہاں پہ چند روز قبل ایک واقعہ رونما ہوا ہے اس ایڑیا میں ایک ٹھکدار اپنا ایک پروجیٹ کر رہا تھا اور وہ سفید پتھر کی غیر قانونی کھدائی کر رہا تھا اور وہ سفید پتھر نکالنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے ایک اس نے مصنوعی طلاب بنایا جس میں وہ پتھر نکالنے کے کام کر رہا تھا تو جب مصنوعی طلاب میں مونسون کی بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ پانی بھر گیا ایک مصنوعی بہت بڑا طلاب بن گیا جہاں پہ بچے کھی رہے تھے وہ ایک چھوٹا سا مصنوع بچہ جس کا نام عبدالعادی تھا وہ مصنوع آٹھ سالہ بچہ اس طلاب میں گر کے ڈوب کے جہاں باقی ہو گیا اور یہ بہت بڑی غفلت ایک شخص کی وجہ سے ہوئی جس کی وجہ سے ایک مصنوع جان چلی گئی اور اسی طرح آئے روز ہم سے ایسی کتائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو برحل ایک انسان کی اپنی دریگ کتائی کی وعی سے ایک مصنوع بچہ جو موت کے موہ میں چلا گیا وہاں پہ بہت زیادہ ایک تو بہت زیادہ لوگوں نے اتجاج بھی کیا اور ایک بالکل ایک سوک سا بنا ہویا کافی تین چار پاہ دنوں سے وہاں پہ چونکہ اتنا ایک درناگ موت ایک مصنوع بچے کی موت ہوئی ہے تو برحل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی بھی شخص اگر کسی بھی جہاں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو انہیں گراس قسم کی جو نیکلیچنسی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اس طرح کی ایزرٹ پیدا نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے بچوں کے لیے ہمارے ایون بینگ کے لیے کسی بھی نقصان کا باعث بن سکے تو برحل ہمیں یہ چاہیے ہمارے اداروں کو چاہیے ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی پروجیکٹ ہو رہا ہو کسی جگہ کوئی سڑک بن رہی ہے یا کسی جگہ کوئی بھی ایسا خدائی کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ ایک چیک انڈ بیلنس کا ایک پورا میکنزم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے نقصانات سے یہ ممگنا جو بھی نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے تو ارگز ارگز ہمیں وہ ایزرٹ جو ہیں وہ ختم کرنے چاہیے جو کہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دے ہیں تو برحل یہی پیغام دینا تھا کہ تمام لوگ ہم جو نے اپنے کوئی بھی کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اسے ایسا طریقے سے کریں جہاں بھی ہمارے بچوں کے لیے ہمارے خواتین کے لیے ہمارے اومن بینگ کے لیے کسی شخص کے لیے کسی زیرو کے لیے کوئی بھی اگر خطرہ ہے کوئی بھی نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کام میں جو نے آپ نے انتہائی احتیاط برتنی ہے اور ان تمام ایزرٹس کو ختم کرنا ہے تو برحل اسی کی ساتھ چاہوں گا اسلام علیکم